سلاسل طریقت میں دو بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت کر کے فقیری اختیار کی ایک حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمت اللہ اور دوسرے حضرت مغدوم سلطان سید اشرف جہانگیری سامنانی رحمت اللہ فقیری اختیار کی یعنی سلطنت ترک کر کے آپ جانتے ہیں حکومت ملنے کے بعد کون چھوڑتا ہے لیکن ترک سلطنت کے بعد فقیری اختیار کی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی سات سو بارہ ہجری میں سمنان میں وارد محترم کا نام سلطان سید ابراہیم نور بخی اصل میں خاندانی پسمندر یہ ہے کہ سلطنت نور بخیہ تھی جو چلی آ رہی تھی ایران میں تہران کے قریب اور خوراسان کے قریب ان کے درمیان شہر سمنان وہاں پہ یہ سلطنت تھی وارد محترم اس کے سلطان تھے لیکن نہایت عابد و ظاہد متقی پرہزگار اولاد نرینہ سے محروم دین سامزادیاں ہوئیں اور کوئی جانشین نہیں اب ظاہر بادشاہ وقت کو طلب ہوتی ہے کہ میرا کوئی ولی اہد ہو جانشین ہو دعائیں کرتے رہے ان کے اہلیہ محترمہ جن کا نام تہر سیدہ ختیجہ بیگم وہ بھی نہایت نیک متقیہ ولیہ کاملہ تھی دعا کرتی رہی تو ایک بزرگ تھے مجزوب وہ بھی سمنان میں ہوا کرتے تھے اور اتفاقاً ان کا نام بھی ابراہیم تھا یعنی مقدوم سمنانی کے وارد کا نام سلطان سید ابراہیم اور جو مجزوب بزرگ تھے ان کا نام بھی ابراہیم تو تہجد کا وقت تھا دونوں اپنے حرم میں تھے تو اچانک دیکھا کہ وہ بزرگ محل کے اندر تشریف لے آئے اب اس وقت کسی شخص کا محل میں آنا اور بادشاہ کے حرم میں داقل ہونا ناممکن اچھا ان کی شہرت تھی اور سب جانتے تھے کہ مجزوب ہیں بزرگ ہیں تو سلطان سید ابراہیم کھڑے ہو گئے اور ان کو احترام سے لاکر اپنے تخت پر بٹھایا اور ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو پوچھا کہ ابراہیم کیا چاہتا ہے کہ آپ کو روشہ نہیں کیا چاہتا ہے کہ اچھا بیٹا چاہتا ہے جا تجھے ایک بیٹا دے دی اچھا ایک روایت میں یہ آیا کہ اگر بیٹا چاہتا ہے تو ہزار اشرفی اس کی قیمت ہوگی کہ جو آپ ارشاد فرمائے فوراں ہزار اشرفی پیش کر دی کہا جا ایک بیٹا تجھے اس کے بعد جب اٹھ کے وہ چلے تو سلطان ابراہیم ہاتھ باندھ کے پیچھے 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 پھر پیچھے مڑ کے دیکھا ایک تو لے لیا اب اور کیا چاہتا ہے چلے ایک اور دے دیا اب تو مانیہ دو بیٹے ہو سبحان اللہ ولی کے موں سے بات نکل گئی اور جو اللہ کے ولیوں کے موں سے نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے بہرحال وہ تو خبری دے کر چلے گئے اور پھر اس کے بعد آثارِ ولادت داہر ہوئے سات سو بارہ ہجری میں سمنان میں آپ کی ولادتِ باسادت ہوئی اب آپ جانتے ہیں کہ سلطنتِ سمنان اس کا شہنشاہ اور اس کے گھر ولادت ہو شہزادے کی ولی عہد کی تو کیا کیفیت ہو پورے محل میں خوشیاں منائی گئی اٹھائیاں باٹی گئی یہ ہو گیا نام رکھا سید اشرف یہ نام آپ کا رکھا گیا اچھا نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں آپ کے واردِ محترم کو بشارت دی کہ تمہارے ہاں ایک نیک فرزند ہوگا اور اس کا نام سید اشرف رکھنا نام بھی سرکار نے یہ تجویز فرمائے مجزو بزرگ نے نہیں فرمایا انہوں نے صرف کہا تھا کہ ہم نے بیٹا دے دیا تو واردِ محترم نے خود لکھا کہ سرکار نے مجھے یہ بشارت دی اور نام بھی تجویز فرمایا کہ اس کا نام سید اشرف رکھنا اور یہ اللہ کی ایک امانت ہوگی جو تمہارے سپرد کی جارہی اس کی تربیت میں کسی قسم کی غفلت نہ بھرت بہرحال ولادت ہو گئی خوشیاں منائی گئی جب اللہ تبارک پتالہ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو صلاحیتیں پہلے ہی پیدا فرما دے گئی یہ بات تو ہے بلکل حقیقت ہے نا آپ کی عمر چار سال ہوئی مولانا اماد الدین تبریزی آپ کے پہلے استاد انہوں نے آپ کو بسم اللہ پڑھائی اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا سات سال کی کم عمری میں قرآن مجید ساتوں قرآت کے ساتھ حفظ فرما لی زہانت کا عالم دیکھی سات سال کی کم عمری بہت اچھا اچھا اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا مجذوب ابراہیم پھر آگئی جی پھر آگئی اور آکے کہا کہ میں ان سے کچھ سننا چاہتا ہوں والد محترم نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو آپ نے اپنی کیفیت میں آکر آباد بہت خوبصورت تھی پڑھنا شروع کیا تو جتنی محفل میں علماء مشایخ اور پورا دربار لگا ہوا تھا سب پر ایک کیفیت تاری ہو اور فوراں مجذوب بزرگ آگے بڑھے اور کہاں فردن نشرف بز کرو ورنہ درو دیوار بھی وجد میں آ جائیں سبحان اللہ بہت خاموش ہو گئے اس کے بعد سلسلہ آگے شروع ہوا چودہ سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ پر مکمل دسترس حاصل کر لی عالم فاضل ہو گئے مفتی ہو گئے اور مقدر ہو گئے سب کچھ چودہ سال کی عمر میں پندرہ سال کی عمر ہوئی وارد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا پندرہ سال کی عمر میں سلطنت سمنان پر آپ رونک افروز ہوئے لیکن سب کچھ پڑ چکے تھے سب کچھ پڑ چکے تھے حافظ قرآن بھی تھے کاری سباقرات بھی تھے عالم دین بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت کا سلسلہ بھی شروع تھا بچپن سے حضرت علاؤ دولہ سمنانی جو ایک مشہور بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے قصبے فیض کرتے تھے طریقت کی تعلیم حاصل کرتے اب پندرہ سال کی عمر کیا ہوتی بادشاہ وقت بیٹھ گئے برابر کی ریاست نے دیکھا کہ نو عمر لڑکا بیٹھا ہے ہم قبضہ کر لیں حکومت پر انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا آپ نے بھی اپنے اعلان کر دیا تو جتنے بڑے بڑے جنرل تھے بول تو سکتے نہیں تھے لیکن انہوں نے اشارتاً کہا کہ اس جنگ کے لیے کوئی تجربے کار سپے سالار چاہیے باہ بس یہ سننا تھا کہ آپ کے اندر جلال پیدا ہوا اور ایک پرجوش انداز میں آپ نے اپنے درباز میں خطاب فرمایا فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میری عمر کو نہ دیکھو میری رگوں میں شہید کربلا کا خون ڈاڑ رہا میں خود سپے سالاری کی خدمت انجام دوں گا میں کمان کروں گا سب خاموش ہو گئے اور خود آپ جنگ میں تشریف لے گئے اور اس جنگ میں آپ کو فتح ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ دس سال نہایت عدل و انصاف کے ساتھ سلطنت سمنان پر اپنے حکومت پر آیا بڑے خوش تھی فارغ البالی تھی کوئی کچھ نہیں تھا مدارس قائم تھے مساجد تھی سرکاری وظیفہ ملتا تھا علماء کو مشایح کو سب سے چل رہا دس سال پندرہ سے پچیس سال تک آپ نے سلطنت سمنان پر حکومت فرمائی رونک افروض رہے اس کے بعد حضرت خضر علیہ سلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا فرزند اشرف ہجاب تخت و تاج دور کر دو لذت وصل الہی کے لئے تیار ہو جاؤ آپ نے فرمایا ٹھیک صبح ہوئی والدہ محترمہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اس طرح میں نے یہ دیکھا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ سلطنت چھوڑ کر فقیری اختیار تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا فرمایا اسی دن کا تو میں انتظار کر رہی تھی اللہ اچھا کہ تمہارے نانا حضرت خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ علیہ نے مجھے بشارت دی تھی کہ تمہارے ایک فرزند ہوگا جو تر کے سلطنت کر کے فقیری اختیار کریں جاؤ بیٹا مردانہ بھار جاؤ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اب حشر میں ہماری ملاقات ہو ملتا ہے